السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مواشرے میں ناموں کے حوالے سے بڑی بڑی بات کی جاتی ہیں لوگ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں کچھ لوگ جوانی میں اپنا نام بدل لیتے ہیں اور کچھ عمر بھر کشمکش کا شکار رہتے ہیں یقیناً آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جو اس مسئلے کا شکار ہیں وہ سنیں گے تو ان کی بہت ساری باتوں کا علم ہو جائے گا جو لوگ اس بات پر یقین نکتے ہیں کہ نام بدلنے سے تقدیر بھی بدل جائے گی یقیناً ان کے لیے یہ ویڈیو مفید ہوگی تو پیارے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت کی کہ وہ اچھے اور پاکیزہ نام رکھیں صحابہ یا صحابیات میں کوئی اپنے بچے کا نام رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت ہی پاکیزہ اور با مقصد نام تجویز فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر کسی سے نام پوچھتے تھے اگر کسی کے نام کی معنی اچھے نہ ہوتے یا کوئی بے معنی نام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے اور اپنا کام اس شخص کے حوالے نہیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اچھا نام رکھنے میں ہدایت اور حکمت بھی ہے نبی کرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قیامت کے روز اپنے اور اپنے بابوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہٰذا اچھے نام رکھا کرو حدیث میں بچوں کا اچھا نام رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے اور ایسے نام جن کے معنی خراب یا بد شگونی کی طرف اشارہ کرتے ہوں ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے مثال کے طور پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برہ تھا آپ نے اسے بدل کر جویریہ رکھ دیا برہ عربی میں نیکی کو کہتے ہیں اب اگر وہ گھر سے باہر ہے تو کہا جائے گا کہ برہ گھر کے باہر ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ نیکی گھر کے باہر ہے یہ ٹھیک نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور جویریہ رکھ دیا پیارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام معلوم کرتے نام پسند آتا تو بہت خوش ہوتے چہرے پر مسکراہت فیل جاتی اگر کوئی نام پسند نہیں آتا تو نام بدل دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نام کسی کا بھی برداشت نہیں کرتے تھی کہ انسان تو انسان بستیوں کی نام بھی بدل دیتے تھی عربے گھاٹی کو شعبے جالا یعنی گمراہی کی گھاٹی کہتے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نام سنا تو فرمایا کہ کیسا نام ہے آپ نے فوراں اس گھاٹی کا نام بدلا اور نیا نام شعبے ہودا یعنی ہدایت والی گھاٹی رکھا پیارے دوستو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نام بدلنے سے قسمت بھی بدل جاتی ہے ایسا نہیں ہے قرآن و حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نام بدلنے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے نام کے اچھے بورے اثرات ضرور ہوتے ہیں سعید ابن المصیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ ان کے دادا جن کا نام حزن تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دریافت فرمانے پر انہوں نے اپنا نام حزن بتایا تو آپ نے نام تبدیل کرتے ہوئے فرمایا تم تو سہیل ہو پر انہوں نے کہا میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا جو میرے والد نے رکھا ہے یہ واقعہ سن کر سعید ابن مصیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے اندر ہمیشہ سختی اور مزاجی کی تیزی ہمیشہ برقرار رہی پیارے دوستو نام انسان کے شان اور شخصیت کا اظہار ہوتا ہے لفظاتی طور پر نام کا بڑا اثر پڑتا ہے آپ کسی انسان کو بھدے اور برے نام سے اخلاق کیجئے اور غصے کا عالم کیا ہوتا ہے آپ اس کو برے نام سے پکار کے اس کے دل میں اپنے لیے برے جذبات اُبھار دیتے ہیں برخلاف آپ کسی انسان کو اس کے اچھے نام سے پکاریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے وہ انسان پیار اور محبت کے جذبات میں شکر پیش کرتا ہے اپنا اچھا نام سن کر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پکارنے والے نے میری عزت کی ہے بہتری طور پر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ان کی بچے کو اچھے سے اچھے نام سے پکاریں جس سے بچہ خوش ہو یہ تب ہی ہوگا جب ہم اپنے بچوں کا اچھا سا نام تجویز کریں گے بچے کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم بچے کا اچھا اور پاکیزہ نام رکھیں پیارے دوستو مثلا جن لوگوں کی نام الف سے شروع ہوتے ہیں وہ مضبوط اور اندھک ہوتے ہیں بہت آزاد خیال تھوڑے مسافلے تھوڑے گسلے اور زدی ہوتے ہیں ذہین بھی ہوتے ہیں خوبصورتی کے دل زیادہ اور دوسروں کے نفسیاتی اعتبار سے مرعوب رکھتے ہیں جن کی نگاہ انجام اور نتائج پر ہوتی ہے جیسے شروع ہونے والے ناموں کے حامل لوگ تیز درار ہوتے ہیں حیثے شروع ہونے والے نام کے حامل لوگ خوب متحرک ہوتے ہیں بیٹھنا ان کے لیے عذاب ہوتا ہے انہیں کوئی کام سوب دیا جائے تو وہ جلدی کر لیتے ہیں فیسے شروع ہونے والے لوگ انتہائی ذہین حاسق اور انتقام پسند ہوتے ہیں ان کا انتقام ایسا سخت ہوتا ہے جب تک مقابل یہ ایڈیا نرگڑ والے انہیں چین نہیں آتا نے سے شروع ہونے والے نام اپنی اصل بات اور مقصد دل میں رکھتے ہیں یہ لوگ سیاسی تھوڑے خودگرز اور جوڑ توڑ کے تھوڑے ماہر اور معاملہ فہم ہوتے ہیں ویسے شروع ہونے والے نام مرکز نگاہ بننے کے متمنی اور شہرت کے دل زیادہ ہوتے ہیں کیسے شروع ہونے والے نام عجیب کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتے پریشانی میں گھل گھل کر حلقان ہو جاتے ہیں یہ سوتے سوتے بھی سوچتے رہتے ہیں سے یعنی ایسے شروع ہونے والے ناموں پر بڑی بات چیت کی گئی ہے ایس کا حروف بزاتے خود جنسی کشش اور کرشماتی صلاحیتوں کی علامت ہے ایس کے نام والے لوگ اس لیے گلے مرس اور لوگوں کے لیے پرکشش بننے کی پسند کرتے ہیں جبکہ یہ کوئی مشکل کام یا ایڈیاز شروع کرتے ہیں تو جان لڑا دیتے ہیں ان کی کامیابی کے لیے سخت محنت درکار ہوتی ہے تاہم ایسے لوگ مختلف خوابوں اور دنیا میں رہنے والوں میں سے ہیں لیکن کبھی کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا یہ لوگ ہوشمند ہوتے ہیں دیوانیں مجنو ٹائپ نہیں ہوتے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اندھی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے یہ سچائی کو سچائی سمجھتے ہیں اور حقیقت کو حقیقت کائنات خوابوں پر نہیں سچائی پر چلتی ہے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے بہرحال ناموں میں احتیاط کرنا چاہیے نام انسان زندگی پر اثر ڈالتے ہیں برا نام بدل لینا چاہیے بیمانی نام بھی بدل لینا چاہیے وہم پر یقین نہیں کرنا چاہیے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا نام تقدیر نہیں بدل سکتے تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو جاتا کچھ ہے ہم تدبیر کر سکتے ہیں تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہیں ام المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وچہو نے فرما جا میں نے اللہ کے ارادوں کو ٹوٹنے سے پہچانا میں تدبیر کرتا ہوں تو تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے تدبیر تقدیر پر غالب آ جاتی ہے قسمت کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ نام ہی نہیں کرتی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری تقدیر کو ٹھیک رکھے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ وکس میں ضرور دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ